بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مہلیز میں بھی جڑی ہیں جی آپ کا استقبال ہے آداب جہین مہلیز جی کیسی ہے آپ میں بس تھوڑی طبیعتنا ساتھ سے اس کام ہوا ہوئے میں سچا مسلم کو ڈھونٹے ڈھونٹے آئی تھی میں اس کو دیکھ رہی تھی آپ کے کہاں بھاگ گیا وہ ترکین صاحب وہ تشریف لے گئے ہیں اٹھا کر یہاں سے اپنی اچھا آپ یہ بات کر رہے تھے نا جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک 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 زیادہ دیتی ہوں تو اس کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا کیا 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 کر رہی کان سے لہوں گی تو مجھے کسی نے بتایا یہاں پر ایک اورگنیزیشن ہے سالویشن آرمی کے نام سے وہ کرسمنس ہمپرز کرتے ہیں تو آپ ماں جاؤ بچاو بھائی میرا یہ بچچا ہے اس کو یہ یہ پسند ہے پھر وہ اسی حساب سے آپ کے لئے گفت وغیرہ پیک کریں گے آپ کو گفت کارٹ دیتے ہیں تو میں جب گئی نا تو سارے بیگ سامنے سارے مسلمانوں کے نام دکھ رہے تھے میں نے کہا یہ مسلمانوں کے نام سارے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ صرف کرسٹین کے لئے ہے کیونکہ کرسمنس ہمپرز ہیں یہ مسلمانوں کے لئے بھی ہیں آپ یہاں کے مسلمانوں کو کرسمنس سیلیبریٹ نہیں کرنی ہے کہتے ہیں مہری کرسمنس بھی مات بولو یہاں پر وہ کہاں ہوتا تھا نا اس کو چینج کرکے اب کر دیا ہے کہ لوگ سب بڑے افینز ہو رہے تھے مگر جہاں فری میں ان کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں چاہے وہ کرسٹین کیوں یا وہ کافروں کیوں سب سے پہلے یہ لائن میں لگے ہوتے ہیں فری کی چیزیں لینے کے لئے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کافر یہاں پر وہ نہیں کرتے ہیں چرچز یہاں پر آپ کی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں اب اید آتی ہے نا تو اید پہ یہ ٹوئے ڈرائیو کرتے ہیں کیا یہ اید پہ کرسٹین کو جا کے دیتے ہیں نہیں صرف اپنے مسلمانوں کے لئے ہم بڑی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی دوگلہ پن ہے آپ یہ دیکھو کہ how selfish they are اور وہ کہتے ہیں ہم بڑی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں they want to suck the blood from everyone جہاں کوئی چیز فری میں مل رہی ہوگی وہاں جا کے فوراں سب سے پہلے لائن میں کڑے ہوتے ہیں یہ لوگ اچھا میلیز میں آج آپ کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے انداز میں اور آئی ہوپ سو کہ آپ بلکل منہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کو میں دین کی دعوت چلے آپ بھی ٹرائے کریں ٹھیک ہے میں آپ کو دین کی دعوت دینے لگا ہوں اور آپ دھیان سے میری دعوت کو سنیے گا توجہ سے اور اس پر غور پکر کیجئے گا تو میم میں آپ کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں آپ کو اسلام اور ہمارا پیارا نبی پر ایمان لانا ہے یہ پیارا دین آپ کو مالے گنیمت چار چار شادیا مطاب ٹیمپریری میریج کی آزادی دے گا یہ آپ کو کافیر لانڈیو سیکس سلیو رکھنے کی آزادی دے گا ہمارا دین آپ کو جنت میں بہتر ہورے ستر کافیر لڑکے اور دنیا سے دس گناہ بڑی جنت عطا فرمائے گا ہر ایک مومن کو مومناز کو ستر مردوں کی طاقت والا مرد اور ورجنیٹی جنت میں ملے گی وہاں پر سب کے لیے انڈیویزلی دارو شہد کی ندیہ ہوں گی اللہ این پیارا نبی بڑا بخشنے والا ہے رحم دل ہے وہ سب نون مسلم کافیروں کو ہمیشہ کے لیے جہانم میں ڈالے گا اللہ جنت میں نو سال کی بچی کے ساتھ بھی نکاح کرا دے گا اسلام میں اپنے مو بولے بیٹی کی بیوی کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے آپ سب ترنت ہی ایمان لے آؤ نہیں تو جہانم کی آگ میں شڑو گے زیادہ بچے اللہ کی دین ہیں ان کو جوب سبسیڑی دینا موڈی جی یوگی جی جیوز کمیونٹی اور کرسٹن کی ذمہ داری ہے اللہ بہت رحمت والا ہے آجاؤ ہم سب مل کر جنت چلیں اور بہتر ورجن ہورے ہمارا انتظار کر رہی ہیں آمین آپ کبول کرتے ہیں میری دعوت مجھے پہلے اپنا سیکس چینج کروانا پڑے گا پھر میں کرلوں گی کیونکہ آپ نے جو بتایا اس میں صرف بردوں کی یہ گیا تو مجھے پہلے ٹرانس من بننا پڑے گا اچھا ویسے میرا سوال یہ ہے چل جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے عورت مرد بن جاتی ہے تو اس کو بہتر ہورے ملیں گی کی نہیں جی اصل میں اس کا جواب ہمارے جناب مرتی انجینئر صاحب نے دیا انجینئر کیا نام ہے جی ان کا انجینئر مرزا محمد علی مرزا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ خواہش کرتی ہے جنت میں کہ اس کو بہتر بہتر ساتھی ملیں بہتر کمپینین ملیں تو اللہ اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو بہتر ہورے دے گا نہیں نہیں مگر میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جیسے اب تو ٹرانس جنڈرز کی وہ ہوگی نا لڑکے لڑکیاں بن جاتے ہیں لڑکی لڑکا بن جاتی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ کل ویسے تو میں پروفیٹ ہوں everybody feels کہ وہ لڑکیا ہے لڑکی ہے میں فیل کرتی ہوں کہ میں پروفیٹ آئی ہوں مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہ اگر میں مرد بن جاتی ہوں کل اور اسلام قبول کر لیتی ہوں تو پھر مجھے بہتر ہورے ملیں گی ہاں بلکل کیوں نہیں ملے گی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا بس آپ جو ہے کافر نہیں مر سکتے اگر آپ کافر مرو گے تو پھر آپ جہانم میں جاؤں آپ کو پتا ہے یہ اللہ میہ کی جو بہتر ہوروں میں سے میں ایک ہوں میں تھی وہاں پر جنت میں مگر یہ جو مول بھی وہاں آ رہے تھے نا اور مجھے دیکھ رہے تھے تھی گنڈ گنڈ نگاہوں سے پلیت پلیت فیسے آ لے تو میں نے اللہ میہ سے کہا مجھے زمین پر بھیج دو ان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے مجھے زمین پر بھیج دو تو میں اسے کچھو چھوڑ چاہا کہ یہاں آ گئی اور باکی جو سیونٹیون ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی لانت بھیج رہی اپنی زندگی کو ان زندگی آپ نے تو وہی بات کر دی وہ جسے کچھ سیڈی ہے کچھ اس سے ملتو جلتی ہے کہ میں نے اور ابلیس نے جنت کی دیواروں سے جھاک کر دیکھا ایک ملہ سے ڈر ہی ہوئی ہو رے دوڑ رہی تھی آپ نے ان کی شکلیں دیکھئے یعنی رات کو بچہ نہ سوئے گا تو اس کو بولو مول بھی کی شکل دکھا دو اور اسی بھیانک بھیانک شکلیں ان لوگ اگر ارینج میریجز نہیں ہو رہی ہوتی تو میں آپ کو بتا ہوں ان کو کوئی اپنی بکری نہیں دیتا یہ تو سبردستی ارینجز کروالے تھے اور اسی وجہ سے یہ مولانا ڈرکھنے کہ اگر اورتوں کو ازادی مل گئی نا اپنا پارٹنر چوز کرنے کی تو بہت ساری اورتیں کہیں گی یار لانت ہے ایسے ہزمنٹ سے بہتر ہے ہم سنگل ٹھیک ہے ہم جا کے نا ڈلڈو خرید لیں گے اس کے بندے کے پاس ہونے سے بہتر ہے تو یہ اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں that is this whole thing about women control it is all based on sex میں آپ کو بتا رہی ہوں جی ایک کمنٹ ہوں رہا ہے یہ بھی میں لے لیتا ہوں شیو کمار جی thank you so much for your contribution شیو کمار جی کہہ رہے ہیں میں بھی اپنی پورے ایک مہینے کی تنکھا دے دوں گا گریٹ سمیر سر add 50,000 اور یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں تو بھئیو لہذا اب رکم جو ہے بڑھتر ہو گئی ہے ڈیڑھ لاکھ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اسلام میں انسانیت اور پیس یعنی کہ آمن ثابت کرنا ہوگا اگر آپ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ اور بہت سارے مرتدین واپس اسلام میں آپ کے خاتے میں لکھے جائیں گے آگے بڑھتا ہوں میں دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے مل جائیں گے